اگر وہ ان باتوں پر توجہ کر لیتے تو یہ ایسے تھے کہ اس سے نصیحہ تو عبرت حاصل کی جا سکتی تھی ان واقعات میں عبرت کے ایسے زبردست پہلو تھے کہ کوئی اگر نافرمانی سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے تو اب کچھ واقعات کا ذکر کیا جائے گا جس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے قذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوحن قوم نوحن حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا کی وَكَذَّبُوا تو انہوں نے جھٹلایا عبدنا ہمارے بندے کو یعنی نوح علیہ السلام کو وَقَوْلُوا اور انہوں نے کہا یعنی قوم نے کہا مجنون مجنون ہے وَزْدُ جِرْ اور ڈانٹا گیا خوب دھمکیاں دیا گیا کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم انہیں مارتی تھی اور بساوقات گرا کے گلا تک دباتی تھی جب بھی وہ توحید کا پیغام پہنچاتے تو قوم انہیں مارا کرتی تھی فَدْعَا رَبَّهُ تو اس نے پکارا اپنے رب کو انی بے شک میں مغلوبن مغلوب ہوں فَانْتَصِرْ پس بدلہ لے انتقام لے حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو مجھے مغلوب کر دیا ہے اب آپ ہی ان سے بدلہ لیجی کتنے ٹائم کے بعد انہوں نے یہ دعا مانگی ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے بعد کتنے اولوالعظم رسول تھے کتنا صبر ان کے اندر تھا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیا فَفَتَحْنَا تو کھول دیئے ہم نے اب وابس سمائی دروازے آسمان کے بے ما ان ساتھ ایک پانی کے منہمر برسنے والا اس طریقے سے موصلہ دھار متواتر اور لگاتار بارش ہو رہی تھی ایسا لگا تھا کہ آسمان نے اپنے دہانے کھول دیا وفجرنا اور پھاڑ دیا ہم نے الارضہ زمین کو عیونن چشموں میں بے شمار چشمیں پھوٹ پڑے زمین سے یوں سمجھ لیجیے زمین چشموں کی شکل اختیار کر گئی تھی جدر دیکھو پانی کے چشمیں پھوٹ رہے تھے فلتقل ما او پس مل گیا پانی علیہ امر ایک حکم پر قد قدر تحقیق جس کا اندازہ کیا گیا تھا جو مقدر ہو چکا تھا آسمان اور زمین کا پانی ایک ایسے کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا فلتقل ما او پس مل گیا پانی یعنی آسمان اور زمین کا پانی مل گیا التقا کہتے ہیں دو طرف سے آنے والے چیز کا ملاقات کرنا آسمان اور زمین کا پانی ایک ایسے کام کے لیے ایک ایسے حکم کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا وحمل نہ ہو اور اٹھایا ہم نے اس کو سوار کیا ہم نے اس کو علی ذاتی الواحن اوپر تختوں والی کے ودسر اور میخوں والی کے یہ وہ کشتی تھی جو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بنائی تھی جو کہ تختوں اور لوہے کے کیلوں کی مدد سے تیار کی گئی تھی الواح تختوں کو کہتے ہیں اور دوسر لوہے کے بڑے کیلے یا پھر اس سے مراد وہ رسیاں جن سے کشتی کے تختیں باندھے جاتے ہیں یا پھر کیلے بھی مراد ہیں جن سے کشتی کو جوڑا گیا تجری بھی آئیونینا چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ نگران تھے اللہ محافظ تھے اہل ایمان اہل ایمان کو بچانے والے تھے اتنے پانی میں اہل ایمان کا کیا حال ہوا ہوگا ان کا دل کتنا خوفزدہ ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ تو جتنا پانی تھا اس کشتی کا کوئی سمت متعین نہیں تھا یہ کس طرف جا رہی تھی دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے کچھ نہیں پتا بس اللہ اس کو چلائے جا رہا تھا اور اسے اتنے ڈھیرو پانی میں بچائے جا رہا تھا جزا اللیمن بدلا تھا اس کے لئے جو کانہ کفر تھا انکار کیا گیا اس حصے کے دو معنی کیے جاتے ہیں ایک معنی ترجمے سے واضح ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ناشکروں کو ان کے کفر کا بدلا دینے کے لئے ہوا جزا اللیمن کانہ کفر بدلا تھا اس کے لئے جو انکار کیا گیا ایک دوسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ اس شخص کے بدلے کی خاطر ہوا جس کا انکار کیا گیا اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا کس کا انکار کیا گیا تھا نو علیہ السلام کا تو مراد نو علیہ السلام ہے اور پھر کفر کا معنی یہاں پہ کفرانے نعمت ہوگا ناشکری ہوگا ناقدری ہوگا جب ہم یہ دوسرا معنی لیں گے حضرت نو علیہ السلام والا تو کفر کا معنی کفرانے نعمت ناقدری کہ حضرت نو علیہ السلام ان کے درمیان اللہ کی نعمت تھے لیکن انہوں نے ناقدری کی تو ان پر عذاب آیا اور یہی ان کی ناقدری کی جزا تھا ولقد اور البتہ تحقیق ترک ناہا چھوڑ دیا ہم نے اس کو آیتاً ایک نشانی کی طور پر تو ہا کی زمین کشتی کی طرف جا رہی ہے اللہ نے اس کشتی کو جودی پہاڑ پر چھوڑ کر نشانی بنا دیا اور ہا کی زمین اس قصے کی طرف اس واقعے کی طرف بھی جا رہی ہے کہ پوری دنیا کے لیے ایک نشانی بنا دیا گیا فَحَلْ تو کیا مِمْ مُدْدَقِر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یہ جو لفظ ہے مُدْدَقِر یہ آگے کئی بار آئے گا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجی اس کا روٹ وٹ ذال کاف رو ہے ذکر یہ لفظ جب باب افتعال سے گزرا تو یہ اِذْ دَكْرَ بن گیا باب افتعال میں اگر فا کلمہ ذال ہو اور باب کی تا ہو تو فا کلمہ ذال کو دال میں اور باب کی تا کو دال میں بدل دیا جاتا ہے اِذْ دَكْرَ تھا تو یہ پھر ذال کو کس میں بدلا گیا دال میں اور تا کو دال میں تو یہ دو دال ہو گئے تو یہ اِذْ دَكْرَ اِذْ دَكْرَ بن گیا یہ باب افتعال کی خصوصیت ہے اور اس سے سپیلنگ آسان بھی ہو جاتی ہے اس کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے فَحَلْ مِمُدْدَكِرَ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا فَقَئِ فَقَانَ تو کس طرح تھا عذابی عذاب میرا وَنُذُرْ اور درانا میرا کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا خبردار کرنا میرا ڈرانا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یَسَرْنَ القرآن آسان کر دیا ہم نے قرآن کو لِذِکْرِ نصیحت کے لیے فَحَلْ تو کیا مِمُدْدَكِرَ ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی ہے جو اس سے نصیحت پکڑے اس صورت میں آپ کو بار بار اس آیت کی تقرار ملے گی ہر قوم کا واقعہ سنانے کے بعد یہ آیت آئے گی جو اس بات کی علامت ہے کہ ایسی آفات اور واقعات سے بچنے کا واحد حل قرآن کی طرف آنا ہے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے سواری کریں یہ گھوڑا سواری کے لئے تیار ہے یعنی کسی بھی چیز کو ایسا تیار کرنا کہ بس استعمال کرنے کی دیر ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے یا سر القرآن کا ترجمہ اردو میں ویسے ہو نہیں سکتا اصل میں اس کا معنی ہے کہ قرآن کو ہر طرح سے پوفیکٹ بنانا اس میں ساری ضرورت عبرت اور نصیحت کی باتیں رکھ دی گئی ہیں یعنی اس کے معنی کو سمجھنا اس سے عبرت اور نصیحت اور ہدایت حاصل کرنا اس زبانی یاد کرنا اللہ نے آسان کر دیا ہے اس لئے آپ دیکھئے کہ جو لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں کیسے حفظ کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں الحمد اللہ یہ اللہ نے آسان کیا ہے اس قرآن کے معنی سمجھنے میں بھی اللہ نے آسان ہی کر دی ہے اس قرآن کے پہلے مخاطب انپر لوگ تھے ایراب سے پڑے لکھے نہیں تھے وہ بھی سمجھ گئے قرآن کو کس قدر اللہ نے اس کو آسان کیا اور اتنا سمجھنے میں آسان کر دیا ہے کہ ہر کوئی جو بھی اس کو ہدایت کی نیت سے پڑے گا یہ اس کی سمجھ میں ضرور آئے گا اور اس قرآن میں ایسی ہدایات ہیں جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے عمل کو کیسے بہتر بنانا ہے لیکن اللہ یہاں سوال کر رہے ہیں قرآن تو سمجھنے کے لئے تیار ہے ہے کوئی اس کو سمجھنے والا وہ لوگ کہاں ہیں جو اس کو سمجھیں اور سمجھ کر عمل ملائیں آج کے مسلمان نے اس سے نصیحت اور ہدایت کے علاوہ اور بہت سارے کام لئے اس قرآن سے آج کے مسلمان نے بجائے نصیحت لینے کے بجائے ہدایت لینے کے دوسرے اور بہت سارے کام لئے مثلا اس کو برکت حاصل کرنے کے لئے پڑا جن بھوت بھگائے گئے تعویز بنا کے گلے میں لٹکایا فریم بنا کے گھروں میں سجایا شادی کے ٹائم پر بچی کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا استعمال تو کیا ہے اس کا لیکن کل اور ہی طرح کا اور ایک اور بھی آپ کو ایک سٹریم نظر آئے گی کہ پورا پورا قرآن حفظ کر لیتا لیکن عمل کچھ نہیں یہ سوچ کر کہ جس نے قرآن حیث کر لیا ہے اب اس نے جنت میں جانا ہی ہے کل قرآن اسی حافظ کو یاد ہوگا جس نے اس پر عمل کیا کوئی لمبی لمبی تفسیر کر لے کوئی اس کو لکھ لے پڑھ لے لیکن اس علم کا پھل نہ پائے علم کا پھل کیا ہوگا عمل کرنا کیا فائدہ انتہانات سے گزر جائے مختلف کورسز کر لے لیکن کچھ فروٹ فروٹ نالج ہے وہ ہی نہ پائے یعنی عمل ہی نہ کر پائے تو کیا فائدہ اس علم کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ کی یاد اس کی خشیت اس کی عطاعت کا وہ جذبہ دل میں پیدا ہو کہ انسان اس کی نافرمانی کرنے سے پہلے خوف زدہ ہو جائے عملی تبدیلی چاہیے اس قرآن کے علم کا سب سے بڑا مقصد کہ عمل بدلنا چاہیے عمل قرآن کے مطابق ہونا چاہیے یہ جو آپ نے ابھی لفظ پڑھا فا حل مم مد دکر اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے سید عبداللہ بن مسود رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے سامنے اس طرح پڑھا فا حل مم مد دکر تو کیا کوئی ہے کہ سوچے سمجھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا نہیں اسے اس طرح پڑھو فا حل مم مد دکر تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے بتا دیا ویسے اس کے گرامر کا اصول بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ باب افتعال سے ہے اور اس میں فا کلمہ دال دال میں اور باب کی تا دال میں بدل دی گئی ہے یوں اس ایک لفظ میں دو دال آگئے جس کو شد کی شکل دے دی گئی اتنی تلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَّو آیتا يُعِرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِر وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرُ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَافِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرُ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُ وَازْدُجِلُ فَدَعَى رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِلُ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرُ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرْ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ